تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن ایسے چو کی جان لے گیا داتا دربار میں قبضہ مافیا کا پولیس پارٹی پر دھاوہ ہاتھا پائی کے دوران سینے پر چوڑ لگنے سے ایسے چو داتا دربار علی وارس جان بہت قبضہ گروپ کے خلاف قتل اور دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ملزم تحال مفرور میو ہسپٹل میں علی وارس کی لاش کا پوسٹ موٹر تجاوزات کے خلاف آپریشن کا بائیس وار روز شاہ علم مارکٹ میں پکے تھڑے شیئر بھاری مچینری سے مزمار اب تک لہوڈ ڈویجن میں قبضہ مافیا سے ہزاروں کے نال ارازی واگوزار کرائی جا چکی رکشہ ڈرائیورز کو جانوروں سے تشبیح کیوں دی سی ٹیو مافی مانگے عوامی رکشہ یونین سڑکوں پر آگئی کلمہ چوک پہ تجاجی مظاہرہ دھرنا رکشہ ڈرائیورز کی چاویز گھنٹوں میں مطالبات تصنیم نہ ہونے پر سی ٹیو آفیس بند کرنے کی دھمکی اپوزیشن کے بغیر پنجاب اسمبلی کا چوتھے روز بھی بجٹی جلاس نونلی کا بجٹی جلاس کا بائی کارٹ جاری رکھنے کا فیصلہ آج بھی سیڑیوں پر احتجاج اور دھرنا ہوگا زمنی الیکشن جیتے والے چھ ارکان اسمبلی آج حل پھٹائیں گے وزیر علا پنجاب عثمان بزدار اسمبلی جلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے ڈیرہ غادی خاص اور گودہ ڈیویجن کے عراقین سے ملاقات ہیں پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائی کس نے کی بارہ رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری راجہ یاور کمال کمیٹی کے کنوینئر مقرر کمیٹی میں دس حکومتی ارکان اور دو نون لیگی ارکان شامل صبحی وزیر اطلاعات کی حمزہ شہباس کو کمیٹی میں آنے کی دعوت بولے نون لیگ پارٹی نہیں باپ بیٹے کی پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے ایک طرف احتجاج دوسری طرف دوہزار پانٹ سو رپے کے لیے حاضریاں لگانا کہاں کی اخلافیات ہے پنجاب اس حکومت کا ہارس اینڈ کیٹل شو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان فنونی لطیفہ اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا فیصلہ یوسف سراہو دین کی سربراہی میں کلچرل کمیٹی کی عراقین کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ صوبہ بھر میں آرٹس کونسلز کو فال اور متحرک بنایا جائے گا پیراگاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل خاجہ برادران کو حفاظتی زمانت میں توسیم ملے گی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق ہائی کورٹ میں پیش سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس کی اضافی نفری تائنات لیگی رہنما نحال حاشمی کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے سیشن کوٹ میں درخواست دائر نحال حاشمی نے فوج کے خلاف حرزہ سرائی کی پاکستان سے غداری کے مرد کی بھوئے درخواست گزار اعتصاب عدالت میں صاف پانی کیس کی سمات ملزم راجہ قمر الاسلام وسیم اشمل اور ناصر قادر کا چودہ روزہ جڈیشن ریمان منظور ملزم جیل منتقل صاف پانی کمپنی کرپشن کیس کی سمات سات نومبر تک ملتوی کر دی گئی ڈی ایچ اے غیر قانونی ٹھیکہ اور امدادی رکوم میں خرد برد کا کیس آسف حاشمی اعتصاب عدالت میں پیش عدالت نے ایف آئیہ حکام سے دیگر ملزمان کی تفصیلات طلب کر لی سمات تین نومبر تک ملتوی لڑکی کی بازیابی سے متعلق درخواست سی سی پی او بی اے ناصر ہائی کورٹ میں پیش سی سی پی او نے ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کی اقین دہانی کرا دی وکلہ کے خلاف ایف آئیہار درج کیوں کی وکلہ برادری سرافہ احتجاج پاکستان بار کونسل کی کال پر زلعی عدالتوں میں جزوی ہڑتال عدالتی امور متاثر ورلڈ پولیو ڈے کی مناسبت سے جلانی پارک میں تصویری نمائش کا آغاز شہریوں کی گہری دلچسپے زہور اخلاق گیلری نیشنل کالیج آف آرٹس میں خصوصی انمائش آسٹریلین ہائی کمیسٹر مارگٹ ایڈ میسن کی بطور میمانے خصوصی شرکت پاکستانی آرٹسٹ کی مہارت کو خوب سراہا موسیقی موسیقی